موسیقی ہیلو جی گوڈ ایمننگ یسی مسیح کی زندہ اور قادر نام میں آپ سب کو سلام لو بوز مام آس کچن میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں پلاو اور وہ بھی چکن پلاو جی اسے پنجابی پلاو بھی کہا جاتا ہے اور کشمش پلاو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم کشمش پی ایٹ کریں گے اور بہت ہی مزیدار یہ پلاو بنتا ہے اور بہت ہی کم چیزوں میں اور بہت ہی سادہ پلاو ہے سمپل پلاو ہے کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں ہے اور بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اگر یہ پلاو آپ سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو فالو کیجئے اوکے جی ملتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ پلاو کیسے بنے گا ہیلو جی جی تو آج جو میں بنا رہیوں بہت ہی مزیدار سا پلاو ہے اور بہت ہی آسان پلاو ہے یہ اور یہ ہے چکن پلاو اور اس میں کوئی زیادہ جھنجٹ نہیں کرنا پڑتا لیکن اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بس دھیان سے بنانا پڑتا ہے تو میں آپ کو اس کی انگریڈنس بتا دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح بنے گا اچھا جی یہاں پہ میں نے ڈیڑ گلاس چاول لیے ہیں اچھے باسپتی چاول ڈیڑ گلاس لیے ہیں اور پندرہ منٹ کلنگ کو بھی گھو دیا ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو بون لیس چکن لیا ہے اور میں نے اس کو اس طرح کیوب کٹنگ میں کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ گرم مسالہ آپ جب بھی کوئی پنجابی ریسپی بناتی ہیں یا پنجابی پلاو بناتی ہیں تو اس کی جان ہوتی ہے یہ گرم مسالہ اب یہاں پہ دیکھیں جی میں نے تیز پتا یہ پاہدبان کے پھول جنہیں وہ سٹارز کہتے ہیں یہاں پہ زیرہ اور یہاں پہ یہ جی میں نے دارچینی یہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور یہاں پہ یہ جی کالی مرچ اور لانگ رکھی ہوئی تھوڑی سی اچھا جی آپ دیکھیں یہ گرم مسالہ ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ جو ہے میں نے دو بڑے بھر کے چمچ جو نا ادھرک لسن وہ لیا ہے اچھا پلاو بغیرہ بنایا ہے نا تو اس میں ادھرک لسن جو ہے نا وہ زیادہ ڈالتا ہے ہم لوگ تو ویسے بھی زیادہ ڈالتے ہیں اور یہ کچھ ہری مرچیں ٹرماتر اس طرح گول کٹنگ میں میں نے کٹ کے رکھیں سلائس میں اس طرح میں نے پیاز ایک بڑا کٹ کے رکھا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے سالٹ لیا ہے اچھا جی اس کی جو خاص مین انگریڈینٹس ہیں نا اس کا ہے کشمش جی اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے نا کشمش کو اچھا دھو کے صاف کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہاف کپ جو ہے یہ آئل میں نے لیا ہے یہاں پر بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے میری ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہے جی آسان اور مزیدار ریسپیز بتائیں کیونکہ ہم ورکنگ بومن ہیں زیادہ اس میں میند نہ کرنی پڑے یا کچھ ہنڈٹ نہ کرنا پڑے تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے چلیں جی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح بنی گیا اچھا جی دیکھیں میں نے فلیم آن کر دی ہے اور اس کے اندر یہ آدھا کپ جو ہے ہم آئل ایٹ کر دوں گے آدھا کپ آئل ایٹ کیا آپ نے ایک دم سے پیاز نہیں ڈالنے آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو پھر اس کے اندر پیاز آئٹ کریں گے اچھا جی دیکھیں یہ میں نے پیاز ایک چھوٹا سا پیس ڈال کے چیک کر لیا آئل ہمارا بہت اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ سارے پیاز جو ہے میں آئٹ کر دوں گے یہ ایک بڑا پیاز تھا میرے پاس اسے میں نے سلائس کیا اسے ہلکا براؤن کریں گے گولڈن براؤن کریں گے یہ جو پنجابی پلاو ہے یا ہمارا کشمش پلاو ہے نا اس میں ہمیں جو چابلوں کا کلر ہلکا براؤن چاہیے تو وہ ہم پیاز کو براؤن کریں گے تو پھر ہی وہ کلر نکلے گا نہیں تو نہیں نکلے گا اچھا جی اچھا جی جب تھوڑا سا سا ہلکا سا کلر آ جائے نا پیازوں کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا گرم مسالہ اس کے اندر آئٹ کر دیں میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اچھا جی ہم نے گرم مسالہ آئٹ کر دیا اس کے اندر اب ہمیں اتنا دھوننا ہے جو ہم نے ہری الائچی چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی ڈالیے وہ ایک دم اس کی کڑکڑانے کی آواز ہم نے اس کو ہلکا سا اور کلر دینا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم لوگ گوش آئٹ کریں گے ادرک لسن ابھی نہیں آئٹ کریں گے کیونکہ ادرک لسن جیسی ہم آئٹ کریں گے وہ جل جائے گا کیونکہ ہمیں گوش کو بھی نا چکن کو بھی گولڈن براؤن کلر کر دینا ہے اچھا جی جب اس طرح پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو جائے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکے اور بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چکن جو اس کے اندر آئٹ کریں اب اس کو چھتر آپ بھونے گے اور گولڈن براؤن کریں گے اچھا جب آپ دیکھیں کہ اس طرح فرائے ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ سارا اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے اچھا جی ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ یہ اس طرح فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے اس طرح سرکل میں جو ٹرماٹر سلائس کاٹ کے رکھے ہیں راؤنڈ میں یہ آپ نے اس کے اندر آئٹ کرنے ہیں آپ نے اس کے اندر ہری میر چائٹ کرنی ہے اور اب جو ہے نا آپ نے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر نمک اٹ کرنا ہے اچھا نمک آپ اپنے ہی ساپ سے ڈال سکتے ہیں چیک کر کے کم یا زیادہ ہم لوگ ذرا کم کھاتے ہیں اسی لیے میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میرے پاس جو ہے ڈیڑ گلاس چاون ہے اور یہ آدھا کلو جو ہے یہ میں نے چکن لیا ہے ابھی میں نے آپ کو سارے انگریڈینس بتائیں ہیں جب آپ ریسپی دیکھیں گے پیچھے سے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں شروع سے جب ریسپی دیکھیں گے نا شروع میں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کس کس مقدار میں اور کتنی کتنی جائیں گی اچھا جی اب اس سے اچھ طرح ہم بھونیں گے جی تو دیکھیں یہ ان تمام مسالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھون چکا ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی گل چکا ہے اب اس موقع پر کیا کریں گے کہ ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے جی اچھا جی دیکھیں اس موقع پر جو ہے نا میں نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دی اچھا اس کے پکانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے اس کے اندر پہلے میں نے پانی نہیں ایڈ کیا اب پانی ایڈ کروں گے اچھا جی اس کو میں نے پندرہ منٹ تک چاولوں کو بھگویا تھا اور یہ ڈیڈ گلاس چاول تھے تو اس کے اندر میں ڈھائی گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ اس کے اندر اتنا پانی نہیں جائے گا میں آپ کو دکھاتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں جس کے اندر میں ڈھائی گلاس پانی ڈالا ہے اور بلکل یہ لیول پہ آ گیا ہے اب کیا کریں گے ہم اس کے اندر یہ کشمی شیٹ کر دیں گے یہ میں نے ایک بڑا بھر کے چمچ دھو کر اس کو یہاں پہ رکھا آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کشمی شیٹ اور کیا کریں گے کہ کشمی شیٹ کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اس کے پکانے کا اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اس میں کتنی مشکل نہیں ہے اچھا جی یہ جیسے اس کے اندر ایک اوبال آئے گا تو اس کو فوراں ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے اسی جو ہم نے ڈھائی گلاس پانی ڈالے نا اسی کے اندر یہ دم میں ہی پک جائیں گے اچھا جی دیکھیں جب چاولوں میں اس طرح اوبال آ جائے نا یہ دیکھیں ہافٹن تو یہ ہو چکے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ اب اسے ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ کے لیے جو ہے دم پہ رکھ دینا ہے چلیں جی پندرہ منٹ بات ملتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بنایا ہے ہمارا پلاو اچھا جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اپنا پلاو جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں اچھا جی بہت ہی مزے کی خوشپو آ رہی ہے اور ایک ایک چاول دیکھیں کس طرح کھلابا بنا ہے بہت ہی مزے کا آرومہ ہے یہ دیکھیں چلیں جی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار جو ہے نا ہمارا پنجابی پلاو یا کشمش پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں جی کتنا ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی آسان اور مزے دار ریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائیں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہمیں کامٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوکے جی بائی بائی گوڈ بلیس آل اف یو